اللہ اکبر جب قرآن کو اٹھائیں گے انتیسوں پارہ کھولیں گے سور قلم کے جب پہلا پیج آپ کھولیں گے تو سور قلم آپ گھر پہ جائیے قرآن اٹھائیے سور قلم کھولیے سور قلم کو آپ دس آیت سے لے کر چودہ آیت تک پڑھئے اللہ کے اللہ رب العالمین نے چغلی کرنے والوں کی صفات کو بتایا کہ چغلی کرنے والے کرتے کیا ہیں چغلی کرنے والوں کا بدترین صفت کیا ہوتا ہے آپ کیسا پہ چانیں گے یہ چغلی کرنا ہے یہ چغل خور ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُتِعْقُلَّ حَلَّا فِمَّهِينَ هَمَّا زِمَّا شَائِمْ بِنَمِيمِ مَنَّعِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدِنْ اُعْتُلِّ مَّا دَذَلِكَ زَنِيمِ میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے اس آیتِ کریمہ کے اندر ان چار آیتوں کے اندر تقریباً آٹھ صفات بتائیں چغل خوروں کے کہ چغل خوروں کے اندر اگر یہ آٹھ صفات موجود ہیں تو آپ پہچان لیجئے کہ وہ انسان چغل خور ہے وہ انسان دو بھائیوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے والا ہے وہ انسان دو دوستوں کے درمیان اختلاف کی بیش بوتا ہے وہ انسان دو خاندانوں کے درمیان محبت کو ختم کرتا ہے معاشرے سے امن و سکون کو ختم کرتا ہے میرے بھائیوں غور سے سنیے میری ماں اور بہنوں آپ بھی غور سے سنیے چغل خوروں کے آٹھ صفات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اور کہا پہلی صفت یہ ہے پہلی صفت یہ ہے چغل خوروں کی وَلَا تُتِقُ لَّحَلَّا فِن یعنی جب وہ بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں بات بات پر قسم کھاتے ہیں بات بات پر وہ قسم اٹھاتے ہیں بات بات پر بھائی کی قسم کھاتے ہیں بات بات پر ماں کی قسم کھاتے ہیں یعنی جب جب بات کرتے ہیں وہ قسم سے بات کرتے ہیں جو زیادہ قسم کھائے گا سمجھ لو کہ وہ چغل خور ہے وہ کیا ہے چغل خور ہے جو سب سے زیادہ قسم کھائے وہ چغل خور ہے حلاف کا معنی یہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مہین دوسری صفت چغل خوری کی کیا ہے کہ مہین یعنی چغلی کرنے والا چغلی کرتے کرتے اپنی نظر میں معاشرے کے لوگوں کی نظر میں اللہ کی نظر میں ظلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے چغل خوری کرنے والا اتنا چغلی کرتا ہے کہ اپنی نظر میں معاشرے کے لوگوں کی نظر میں اللہ کی نظر میں وہ ظلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے تیسری صفت کیا ہے یعنی چغل خور اپنے عیب کو چھوڑ دے ہوئے دوسروں کی چغلی کرتا ہے تاکہ سماج میں فساد برپا کرے چوتھی صفت یہ ہے چغل خور اپنی بات کو اچھا بنانے کے لیے اپنی بات کو سوارنے کے لیے وہ دوسروں کی چغلی کرتا ہے تاکہ میں سامنے والے کو زلیل اور رسوہ کر دوں اللہ اکبر پانچویں صفت چغل خور خیر کی باتوں سے لوگوں کو روکتا ہے بھلائی کی بات کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے اس آیت کریمہ میں مفسرین نے خیر کا دو معنی لیا ہے ایک معنی یہ لیا ہے کہ خیر کا معنی بھلائی کرنا ایک دوسرا معنی خیر کا معنی مال و دولت بھی ہوتا ہے تو چغل خور جو ہوتا ہے وہ خود نیک کام نہیں کرتا اور دوسروں کو نیک کام کرنے سے روکتا بھی ہے چغل خور اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور دوسروں کو خرچ کرنے سے روکتا بھی ہے یعنی کنجوس ہوتا ہے بخیر ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو انسان بخیر ہوگا بخل اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو روکے گا وہ سمجھ لو اس کے اندر چغل خوری کی صفت ہے چغل خوری کی صفت ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا معتدن عسیم یعنی چغل خور اللہ کی حدود کو تجاوز کرنے والا ہوگا اللہ رب العالمین نے جس کام کرنے سے منع کیا وہ اسی کام کو کرے گا جس کو حرام کہا وہی کام وہی چیز کو کھائے گا یعنی حلال سے بچے گا حرام کو کھائے گا اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا چغل خور کی آخری صفت یہ ہے کہ چغل خور جو ہے عطلم بعد ذالک زنیم یعنی اکھڑ مجاز کا بد اخلاق بد مجاز زبان سے کڑوی باتیں زبان سے بدترین باتیں زبان سے خراب باتیں اس کے نکلتی جائیں گے چغل خوروں کی یہ صفت ہے غور کیجئے یہ آٹھ صفات ہیں بدترین چغل خور کی اگر ان آٹھ صفات میں سے ایک صفت بھی ہمارے اندر ہے تو گویا کہ چغل خوری کی ایک صفت ہمارے اندر موجود ہے اس کو نکالنے کی ذاتی